اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین انہو خیر و ناصر و معین ازان گرامی ابو حمزہ سمالی امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر فریاد بلند کی کہ اے ابو محمد میری فلان حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ میرے ہمراہ چلیں تو آپ علیہ السلام نے اپنا توافقت کر دیا اور اس شخص کے ہمراہ چل پڑے جب اس شخص کا سوال پورا کر کے اور اس کا مسئلہ حل کر کے واپس تشریف لائے تو اس سے اناد اور دشمنی رکھنے والا ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگا اے امام مجتبہ آپ اپنا تواف ادھورہ چھوڑ کر کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے قیسے جا سکتے ہیں تو امام علیہ السلام نے اس سے جواب میں فرمایا میں بھلا کیسے نہ جاتا جبکہ میرے پیشے نظر پیمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث تھی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی مومن کی حاجت روائی کرنے جائے تو اگر وہ اس کی حاجت پوری کر لے تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے پس میں تواف چھوڑ کر گیا لیکن ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر کے لوٹا ہوں اور دوبارہ سے اپنا تواب بھی انجام دے رہا ہوں عزانِ قرامی یہاں پر یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ